اسلام علیکم دوستو یا کہیں سے بھاگ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں لیگل طریقے سے موجود ہیں تو ان لوگوں کی کمنٹ بھی آتی رہتی ہے اس بارے میں کہ ہم نے یعنی فارم بھر دیا ہے پر ابھی تک ہمارا نمبر نہیں آیا ہے انڈیا نے ایمبیسی نے کول نہیں کی ہے کوئی مل نہیں آیا ہے تو کب تک ہم کو انڈیا نے ایمبیسی انڈیا بھیج دے گی تو ان کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے اور دوسری لٹیسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کفالہ سسٹم جو ہے ختم ہونے والا ہے اور کونٹریٹ سسٹم آنے والا ہے تو اس کے بارے میں ایک لٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے اور میں اس میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جو ہے بھی حروب ہے آپ کے اوپر یا آپ جو ہے یہاں سے جانا چاہتے ہیں سعودی رب سے یعنی آپ کی کمپنی سے ہی نہیں ہے یا کپیل سے ہی نہیں ہے اور جو ہے آپ کا جانا کا پلان ہے یا آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے اور آپ سوچ رہیں کہ میں پہلی چلا جاؤں تو میں اس میں جو ہے آپ کو ایک رائے دوں گا ابنی طرف سے کیا آپ کے لئے بیسٹ ہوگا یعنی آپ کو جانا چاہیے یا ابھی نہیں جانا چاہیے جیسا کہ وزارتال عمل کی طرف سے ایک نیوز آئی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا یہ ہے انڈیا نے بیسی کا ٹویٹر ایکاؤن اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ سعودیہ flight carrying deportees to انڈیا deported on December 2 from Riyadh born for Delhi with 268 deportees on board with this the total number of repatriated reportees has reached 3,231 via 11 سعودیہ flight since the beginning of the pandemic تو یہاں پر جو ہے نیوز آئی ہے کہ ابھی تک جو ہے 2 December کی تو 268 لوگوں کو deport کیا گیا ہے سعودیہ رب سے ان کو بھیج دیا گیا ہے انڈیا اور اس کے یعنی سعودیہ لائنس کی فلائٹ ہے یہاں پر سعودیہ فلائٹ ہے سعودیہ لائنس کی فلائٹ سے ان کو بھیجا گیا ہے 268 لوگوں کو اور جو یعنی کہ ابھی تک کرونا وائرس کے پیریڈ میں ابھی تک 3,231 لوگوں کو بھیج چکے ہیں سعودیہ رب سے یعنی ان کو deport کر دیا گیا ہے دیکھیں جن لوگوں نے پہلے فارم بھرے تھے انڈیا ایم بیسی میں یا وہ انڈیا ایم بیسی میں گئے تھے وہاں پہ انہوں نے فارم بھرہا تھا یا آن لائن فارم بھرہا تھا جو یعنی اللیگل طریقے سے تھے یا ایک آمے ایکسپائر والے تھے یا جن پہ حروب تھا تو ایسے لوگوں جو ہے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے ان کی ترتیب ہو رہی ہے اور یہ لیٹ آپ کو معلوم ہے کہ جو خروج ہوتا ہے فائنل ایگزٹ جو لگتی ہے وہ جوازات کی طرف سے ہی لگایا جاتا ہے اس وجہ سے جو انڈیا ایم بیسی کا جو کام ہوتا ہے وہ جو پیپرور جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پر جو فائنل ایگزٹ بھی جا کام ہوتا ہے وہ جوازات سے ہوتا ہے جب جوازات سے کام ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے جن لوگوں نے پہلے فارم پر رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی ہی کام ہو جائے گا یعنی کہ ان کو بھی بھیج دیا جائے گا اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ خبر آئی ہے اکبار 24 پہ ہے اور وزارت العمل کے جو سیکیٹری ہیں انہوں نے یہاں پر ایک بیان دیا ہے انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اعلان کیا تھا 14 مارچ 2021 کو کانڈریک سسٹم آنے والا ہے اور کفالہ سسٹم ختم ہونے والا ہے تو اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ رولز ریگولیشن اور جو ہے آنے والے ہیں بہت جلدی ایسا بتائے گیا ہے اس نیوز میں تو کہنا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو لوگ کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم بھی کر رہے تھے پرسنلی رائے لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جیسے کہ یا تو ان کی کمپنی سہی نہیں تھی یا ان کا کفیل سہی نہیں تھا یا ان کے اقامے ایکسپائر ہیں یا ان پر حروب لگا ہوا ہے تو وہ یہ پوچھ رہے تھے اور بہت سارے لوگ کے یہ سوال تھے کیا ہم لوگ یہاں سے ابھی چلے جائیں چودہ مارچ دوہزار اکیس سے پہلے پہلے یا ہم کو ابھی ویٹ کرنا چاہیے تو دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوانٹر سسٹم میں جو ہے دو تین بڑی فیز ریڈی جو ہے مل جائیں گی جو بھی لوگ ابھی آئیں گے سب درب کے اندر کام کرنے یا جو موجود ہیں یہاں پر جن کو ایک سال ہو گیا ہے سب درب کے اندر جیسے کہ وہ اپنا خروج ہوتا خود لگا سکتے ہیں فائنل ایکزٹ ویجا جائے وہ خود لگا سکتے ہیں اپنے اپشار ایکاؤن سے اور اگر کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کرنا چاہے تو اپنا ٹرانسور بھی کھرا سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں اپنا کونٹریکٹ پورا کرنے کے بعد بیچ میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو اگر کوئی سولیڈ ریزن ہوتا تو دیکھیں کہنا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ یعنی ابھی جن پہ حروب لگا ہوا ہے یا ایک آمے ایکسپائر ہنگ کمپنی نہیں بنا رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے ان کے کفیل سے ہی نہیں ہیں وہ جانا چاہتے ہیں ابھی چودہ مارچ یعنی دو جار اکیس سے پہلے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک رائے دینا چاہوں گا کہ جیسے یہاں پہ ابھی وزارت العمل کے سیکیٹرینک کا جو یہ بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نئے رولز ریگولیشن آنے والے ہیں اس میں کچھ اور چینجنگ ہونے والی ہے تو دیکھیں بعد یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں پہ حروب ہے یا ایک آمے ایکسپائر ہیں کسی کمپنی میں یا کفیل کے پاس میں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بہت اس اوٹ سوم کا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ہو سکتا دو دن میں آ جائے ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں تو آپ ایک یا دو ہفتے اور انتظار کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی اگر آپ کے موافق کوئی نیوز آتی ہے جس میں اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں کسی کمپنی میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے کسی کمپنی کے پاس ٹرانسفر ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے بھی کوئی اچھی خبر آ جائے تو فیلحال ابھی آپ جہاں پہ کام کر رہے ہو جس کمپنی کے پاس ہے جس کمپنی کے پاس جو ہے آپ کام کر رہے ہو آپ کرتے رہو اگر آپ کے لئے کوئی اچھی نیوز آتی ہے تو آپ یہاں پہ رکھ جائیں اور اگر آپ کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں آئی اس میں کچھ رول سے ریکولیسن آپ کے حساب سے نہیں بنے تو پھر آپ جا سکتے ہیں جو لوگ جانا چاہتا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھ میں بیل آئیکن کو پریز کر لیجی تاگیانا والی ویڈیو کا نوٹیفیسن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں کی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ